اچھا بھئی آگے دیکھئے شرح میں وَإِمَّا لِأَنَّ الْعِلْمَ بَدِهِ يُتَّصَوُّرِ عَلَى مَا قِيلَ اچھا بھئی مطن کی شرح چل رہی ہے اوپر مطن میں دیکھئے مقدمت اے ہاں دی ہی مقدمت یہ مقدمہ ہے العلم انکان ادعانا للنسبت فتصدیق وإلا فتصور علم جو ہے اگر وہ ادعان ہو نسبت حکمیہ یعنی نسبت تاما خبریہ کا ادعان کا کیا معنی؟ مان لینا اعتقاد کر لینا کہ جس میں شک اور انکار باقی نہ رہے شک بھی نہ ہو اور انکار بھی نہ ہو تو اس کو تصدیق کہتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو تو اسے تصور کہتے ہیں بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ مقدمہ ہے اور اس میں مصنف جو ہے علم منطق کی تعریف موضوع اور غرض و غایت یعنی اس کا مقصد ذکر کریں گے تو مقدمہ کے اندر مصنف نے علم کی تقسیم شروع کر دی تصور اور تصدیق کی طرف بھئی دیکھئے یہ تصور اور تصدیق کا ذکر مصنف نے کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ دراصل مصنف تعریف کرنا چاہتے ہیں علم منطق کی اور علم منطق کی تعریف کیا ہے؟ وہ علم ہے جو نظر و فکر میں انسان کو غلطی سے بچاتا ہے تو دیکھو اس تعریف کے اندر نظر و فکر کا لفظ آ رہا ہے تو اگر یہ تعریف کی جائے گی تو سننے والا فوراں کہے گا بھئی نظر و فکر کسے کہتے ہیں ہمیں تو آپ نے بتایا ہی نہیں تو لہٰذا اس تعریف سے پہلے مصنف کس کو بیان کریں گے؟ نظر اور فکر اور نظر اور فکر سے پہلے نظری اور بدیہی کا جاننا ضروری ہے تو لہٰذا اس نظر اور فکر سے پہلے پھر مصنف نے کس کو ذکر کیا؟ بدیہی اور نظری کو پھر بدیہی اور نظری یہ تو تصور اور تصدیق کی قسمیں ہیں لہٰذا اس سے پہلے مصنف نے تصور اور تصدیق کو ذکر کیا اور تصور اور تصدیق یہ دونوں قسمیں ہیں علم کی تو پہلے علم کو ذکر کرتے ہیں تو ترتیب سمجھ میں آئی؟ کہ کس کو ذکر کرنا چاہتے ہیں؟ تعریف کو تعریف میں کیا لفظ آئے گا؟ یہ وہ علم ہے جو نظر اور فکر میں ہمیں غلطی سے بچاتا ہے تو ضروری ہے کہ ہمیں پہلے سے پتاو نظر اور فکر کسے کہتے ہیں تو اس سے پہلے مصنف کس کو ذکر کریں گے؟ نظر اور فکر اور نظر اور فکر کو سمجھنے کے لیے بدیہی اور نظری کا جاننا ضروری ہے تو اس سے پہلے کس کو ذکر کریں گے؟ تصدیق اور تصور جی؟ پھر سنو مصنف کیا ذکر کرنا چاہتے ہیں؟ علم منطقی تاریخ اور تاریخ علم منطقی کی کیا ہے؟ وہ علم ہے جو نظر و فکر میں غلطی سے ہمیں بچاتا ہے تو اس تعریف کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں نظر و فکر کو سمجھنا ہوگا کیونکہ اس تعریف میں کیا لفظ آ رہا ہے نظر اور فکر تو اس تعریف کو سمجھنے کے لیے ہمیں نظر اور فکر کو سمجھنا ہوگا تو لہذا اس تعریف سے پہلے مصانف کس کو ذکر کریں گے نظر اور فکر اور نظر اور فکر کو سمجھنے کے لیے بدیہی اور نظری کا جاننا ضروری تو لہذا اس نظر اور فکر سے پہلے پھر مصنف نے کس کو ذکر کیا ہے بدیہی اور نظری کو پھر بدیہی اور نظری کو سمجھنے کے لیے تصور اور تصدیق کا سمجھنا ضروری تو اس بدیہی اور نظری سے پہلے مصنف نے کس کو ذکر کیا تصور اور تصدیق کو ذکر کیا اور تصور اور تصدیق کی قسمیں ہیں کس کی علم کی تو مصنف کو پہلے علم کی تعریف کرنی چاہیے تھی اور پھر کیا کرنا چاہیے تھا تصور اور تصدیق کو ذکر کرنا چاہیے تھا لیکن مصنف نے تصور اور تصدیق کو تو بیان کیا علم کی تاریخ نہیں کی تو وہ اب شارح بیان کرنے لگے ہیں کہ علم کسے کہتے ہیں ترتیب سمجھ میں آئی تو اوپر پھر ایک دفعہ مطن کو سمجھ لیں مطن میں سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے تھا علم کی تاریخ پھر اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تصور اور تصدیق پھر تصور اور تصدیق کے بعد کیا ہونا چاہیے بدیہی اور نظری پھر بدیہی اور نظری کے بعد کس کا ذکر ہونا چاہیے نظر اور فکر پھر نظر اور فکر کے بعد کیا آنے چاہیے منطق کی تاریخ اور اسی کو الٹا چلائیں ذرا منطق کی تاریخ سمجھنے کے لیے کس کا سمجھنا ضروری نظر اور فکر نظر اور فکر کو سمجھنے کے لیے کس کا سمجھنا ضروری بدیہی اور نظری بدیہی اور نظری کو سمجھنے سے پہلے کس کا سمجھنا ضروری تصور اور تصدیق تصور اور تصدیق کو سمجھنے کے لیے پہلے کس کا سمجھنا ضروری علم کا سمجھنا ضروری تو مصنف نے بھی اسی ترتیب سے چیزیں ذکر کی ہیں مقدمے میں علم کی تقسیم شروع کر دی تصور اور تصدیق کی طرح اب تصور اور تصدیق کا آپ کو پتا چل گیا تو اب اس کو آگے ذکر کریں گے ان کی دو دو قسمیں ہیں بدیہی اور نظری پھر بدیہی اور نظری تو نظر کسے کہتے ہیں تو لہذا ساتھ ہی اس کے فوراں کس کو ذکر کر دیں گے ہوتی ہے تو ایک علم کی ضرورت تھی جو نظر و فکر میں انسان کو غلطی سے بچائے اور وہ علم منطق ہے تو اس ترتیب سے ساری چیزیں اوپر مقدمے میں ذکر ہیں لیکن علم جو ہے اس کی تقسیم تو کر دی تصور اور تصدیق کی طرف لیکن علم کی تعریف نہیں کی تھی تو شارح اب اس علم کی تعریف ذکر کرنے لگیں میں نے پہلے ذکر کر دیا تھا کہ علم کسے کہتے ہیں کسی شئے کی صورت جو عقل میں حاصل ہو وہ کیا ہے اس چیز کا علم ہے جیسے میں نے کہا مکہ مکرمہ دیکھو فوراً ایک شہر کا تصور آپ کے ذہن میں آگیا آپ نے بے شک دیکھا نہیں ہے لیکن اتنا تو پتا ہے یہ مبارک شہر ہے جہاں بیت اللہ واقع ہے جہاں مسلمان حج ادا کرنے جاتے ہیں اتنا علم ہے یا نہیں بس جتنا علم ہے اس کے بقدر آپ کا تصور ذہن میں آگیا کہ ایک شہر مبارک شہر ہے ہمارا یا جیسے میں نے ذکر کیا مدینہ منورہ کا فوراً ایک شہر کا ذکر آپ کے ذہن میں آگیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ترشیف لائے اور وہیں آپ کا روزہ مبارک ہے تو یہ دیکھا آپ کو معلوم ہوا مکہ مکرمہ کا بھی علم ہے اور مدینہ منورہ کا بھی علم ہے بھئی تو علم کی تعریف میں ذکر کر چکا کیا ذکر کی تھی کہ کسی شہر کی صورت جو عقل میں حاصل ہو وہ اس چیز کا علم ہے بھئی اور اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے جہل تو جس چیز کا ہمیں علم ہے اس کو کہیں گے معلوم اور جس چیز کا ہمیں علم نہیں اسے کیا کہیں گے مجھول کہیں گے مجھول کہیں گے تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں قولہ العلم مصنف کا قول العلم ہوا صورت الحاصلت من الشیع عند العقل وہ کسی شہر کی وہ صورت ہے جو حاصل ہو عقل کے نزدیک کسی شہر کی وہ صورت جو عقل کے پاس حاصل ہو وہ کیا ہے اس چیز کا علم ہے یا جیسے اور مثال لے لیں میں نے خانہ کعبہ کا نام لیا تو آپ کے ذہن میں بیت اللہ کی فوراں صورت آگئی میں نے مسجد نبوی کا نام لیا تو فوراں آپ کے ذہن میں مسجد نبوی کی صورت آگئی یہ ان کا علم ہے یہ خانہ کعبہ کا اور مسجد نبوی کا علم ہے بھئی تو کہتے ہیں العلم هو صورت الحاصل من الشیعین عند العقل کہ علم جو ہے وہ کسی شیع کی صورت کا حاصل ہونا ہے عند العقل عقل کے پاس یا وصورت الحاصل من الشیعین وہ صورت ہے جو حاصل ہو کسی چیز سے عند العقل عقل کے پاس والمصنف رحمہ اللہ لم يتعرض لتعریفہ یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہے کہ مصنف نے اوپر ایک ایک چیز کو ذکر کیا تصور اور تصدیق کو بھی ذکر کیا بدیہی نظری کو بھی ذکر کیا نظر و فکر کو بھی ذکر کیا تو علم آغاز علم سے ہو رہا ہے علم کی تقسیم ہو رہی ہے کس کی طرف تصور اور تصدیق کی طرف تو سب سے پہلے علم کی تعریف کرنی چاہیے تھی علم کو مصنف نے بیانی نہیں کیا اور فوراں اس کی کیا شروع کر دی تقسیم شروع کر دی اعتراض سمجھ میں آیا کہ مصنف نے علم کی تعریف کیوں نہیں ذکر کی تو جواب دے رہے ہیں تین جوابات دیں گے تین جوابات دیکھئے بھئے کتاب پر کہتے ہیں وَالْمُسَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَتَعَرَّزْ لِتَعْرِيفِهِ تعرض کا معنی ہے کسی چیز کے پیچھے پڑھنا یعنی یہاں ذکر کرنا مراد ہے مصنف رحم اللہ لَمْ يَتَعَرَّزْ لِتَعْرِيفِهِ اَيْ لِتَعْرِيفِ الْعِلْمِي مصنف رحم اللہ علم کی تعریف کے پیچھے نہیں پڑھے یعنی علم کی تعریف ذکر نہیں کی کس وجہ سے کہتے ہیں اِمَّا لِلْاكْتِفَاعِ بِالْتَصَوُّرِ بِوَجْهِمَّا فِي مَقَامِ تَقْسِيمِ یا تو اکتفا کرتے ہوئے بِالتَصَوُّرِ بِوَجْهِمَّا کہ علم کا تصور ہے کسی نہ کسی درجے میں فِي مقامِ تَقْسِيمِ تَقْسِيم کے مقام میں کسی نہ کسی درجے میں علم کا تصور آ جاتا ہے مقامِ تَقْسِيم کے اندر بھئے دیکھئے پہلے کرنی چاہیے تھے علم کی تعریف مصنف نے علم کی تعریف کیوں نہیں کی تو پہلا جواب شارع دے رہے ہیں کہ مصنف نے علم کی تقسیم شروع کر دی اور بتلا دیا کہ علم کی دو قسمیں ہیں ایک تصدیق ہے اور ایک تصور ہے اور تصدیق بھی ادراک کا نام ہے اور تصور بھی ادراک کا نام ہے تو وہیں سے علم کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ معلوم ہو علم ادراک کا نام ہے جاننے کا نام ہے کس کا نام ہے؟ جاننے اور ادراک کا نام ہے تو کسی نہ کسی درجے میں علم کیا ہے یہاں سے سمجھ میں آ جاتا ہے جب علم کی دو قسمیں بیان کر دیں کہ علم کتنی قسم پر ہے یا تصور یا تصدیق یہ دو قسمیں اس کے علاوہ اور کوئی قسم نہیں اور تصدیق بھی کس چیز کا نام ہے ادراک کا نام تصور بھی کس چیز کا نام ہے ادراک تو وہیں سے علم کبھی کچھ نہ کچھ پتا چل گیا کہ علم دراصل ادراک کا نام ہے تو اسی پر مصنف نے کیا کر لیا اکتفا کر لیا کہ مقام تقسیم میں علم کا کچھ نہ کچھ طالب علم کو اندازہ ہو جاتا ہے تو اسی پر کیا کر لیا اکتفا کر لیا کہتے ہیں وَالْمُصَنِّفُ رَحْمُ اللَّمِ يَتَعْرَّزِ لِتَعْرِفِهِ مُصَنِّفُ رَحْمُ اللَّمِ علم کی تعریف کے پیچھے نہیں پڑھا یعنی اس کو ذکر نہیں کیا اِمَّا لِلْاَكْتِفَاعِ بِالْتَصَوُّرِ بِوَجْهِمْ مَا فِي مَقَامِ تَقْسِيمِ یا تو اکتفا کرتے ہوئے بِالْتَصَوُّرِ اس علم کے تصور پر بِوَجْهِمْ مَا کسی نہ کسی درجے میں فِي مَقَامِ تَقْسِيمِ تقسیم کے مقام تقسیم کر رہے ہیں نا کس کی تقسیم کر رہے ہیں علم کی جب علم کی دونوں قسموں کا جب پتہ چلے گا تو علم کا بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا علم کا بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا بِوَجْهِمْ مَا کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی اعتبار سے یہ مَا کیا ہے یہ صفت ہے وجہین کی عربی میں یوں کرتے ہیں کبھی کبار نکیرہ کی صفت ماں لاتے ہیں جیسے آپ پہلے پڑھ چکے بھئی لاسی یا ماں کے اندر ایک ماں نکیرہ تاما تھا غیر موصوفہ غیر موصوفہ تو اسی طرح یہ ماں جو ہے کبھی کبار صفت آتا ہے نکیرہ کی اور اس کے عموم میں تاقید پیدا کرتا ہے رجل کا کیا معنی کوئی آدمی رجل ماں کوئی ایک آدمی دیکھا اسی عموم میں کیا پیدا کر دیا اسی عموم میں تاقید پیدا کر دی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ نکیرہ کی صفت آتی ہے اکتفا کرتے ہوئے بتصوری کس پر اس علم کے تصور پر بیوجہ ماں کسی نہ کسی درجے میں فی مقام تقسیمی تقسیم کے مقام میں کہ کسی نہ کسی درجے میں علم کے تصور آ جاتا ہے علم کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے ایک جواب یہ ہوا وَإِمَّا لِأَنَّ تَعْرِیفَ الْعِلْمِ مَشْهُورٌ مُصْتَفِیزٌ یہ اس وجہ سے کہ علم کی جو تعریف ہے مشہور ہے مستفیز کا معنی شائع اور رائج تھیلی ہوئی جو سب میں رائج ہے شائع ہے مشہور ہے کیونکہ علم کی تعریف جو ہے مشہور ہے شائع ہے تو مصنف نے اسی پر اکتفا کر لیا کہ طالب علم ہے کیونکہ علم کی تاریخ مشہور ہے تو اس کو پہلے سے ہی علم کی تاریخ کا پتہ ہوگا اس لئے اس کو مطن میں ذکر نہیں کیا یہ دوسرا جواب ہوا وَإِمَّا یا اس ورہ سے لِأَنَّ الْعِلْمَ بَدِهِيُّ تَصَوُورِ کیونکہ علم جو ہے وہ بَدِهِيُّ تَصَوُور ہے یعنی بَدِهِي ہے علم کیا ہے؟ بَدِهِي بھئی یہ آگے آنے والا ہے مطن کے اندر ہی کی تصور اور تصدیق دو قسم پر ہیں یا بدی ہی ہوں گے یا نظری بدی ہی وہ ہے جو بغیر غور و فکر کے فوراں خود ہی سمجھ میں آ جائے اور نظری وہ ہے جس میں غور و فکر کرنا پڑے جس میں غور و فکر کرنا پڑے جیسے دیکھو میں نے کہا درخت آپ فوراں سمجھ گئے بچے کے سامنے بھی اگر درخت کہو وہ فوراں سمجھ جاتا ہے میں نے کہا پانی آپ فوراں سمجھ گئے میں نے کہا کمرہ آپ فوراں سمجھ گئے میں نے کہا کتاب قلم جو جو چیزیں میں ذکر کرتا جا رہا ہوں آپ فوراں سمجھتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ چیزیں بدی ہی ہیں غور و فکر کرنا نہیں پڑتا انسان فوراں ان کو سمجھ لیتا ہے چھوٹا بڑا ہر ایک فوراں سمجھ لیتا ہے اور کچھ چیزیں ہیں جن میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے جیسے آپ نے پڑا تصور اور تصدیق آپ کو پہلے اس کی تعریف کا پتہ نہیں تھا پھر آپ کو تصور کو سمجھنا پڑا دماغ خرش کرنا پڑا پھر تصدیق کسے کہتے ہیں آپ کو دماغ خرش کرنا پڑا تو یہ تصور اور تصدیق کیا تھے نظری اب آپ کو سمجھ گئے اب آپ کے لئے بے شک یہ بدہی بن گئے تصور بولتے ہی آپ تصور سمجھ جاتے ہیں تصدیق بولتے ہی آپ تصدیق سمجھ جاتے ہیں لیکن اولاں کیا کرنا پڑا آپ کو دماغ خرش کرنا پڑا سوچنا پڑا تو جہاں جس چیز سمجھنے کے لئے دماغ خرش کرنا پڑے سوچنا پڑے غور کرنا پڑے اس کو کہتے ہیں نظری اور جو فوراں خود بخود سمجھ میں آجائے اسے کیا کہتے ہیں بدیہی کہتے ہیں تیسرا جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں علم کی تعریف اس لئے نہیں کی لئن العلم بدیہی تصوری کیونکہ علم جو ہے بدیہی تصور ہے علم کیا ہے بدیہید ہے علاما قیلہ بنابر اس کے جو کہا گیا ہے علم جو ہے وہ بدیہی ہے اس وجہ سے جو کہا گیا ہے علم بدیہی ہے اور بدیہی چیز وہ تو ہر ایک کو پتا ہوتی ہے چھوٹے بڑے ذہین کم ذہن والے سب کو وہ چیز پتا ہوتی جب وہ ہر چیز کو پتا ہے تو اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں جواب سمجھ میں آیا لیکن یہ جواب کمزور ہے اس لئے کیونکہ بدیہی اگرچہ اس میں غور و فکر نہیں کرنا پڑتا لیکن بدیہی بھی دو قسم پر ہیں بعض اوقات بدیہی میں بھی تھوڑا سا کچھ خفا ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کے لئے بیان چاہیے اس کی کچھ وضاحت چاہیے بدیہی میں بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے خفا ہوتا ہے یعنی پوری طرح ظاہر نہیں ہوتا جب پوری طرح ظاہر نہیں کچھ پوشیدگی ہے کچھ یوں سمجھیں کچھ ہلکا سا پردہ سا ہے تو اس پردے کو ہٹانا پڑے گا یا نہیں کچھ بیان ہلکا سا کرنا پڑے گا یا نہیں دماغ تو زیادہ غور و فکر تو نہیں کرنا پڑے گا لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑا سا بیان اس کے لئے چاہیے ہوگا اس خفا کو اس پردے کو تھوڑا سا دور کرنا ہوگا تو یہ کہنا کہ علم بدہی تصور ہے یہ جواب نہیں بن سکتا بھئی کیونکہ بدہی میں بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں تیسرا جواب انہوں نے کیا دیا اعتراض کیا ہوا تھا علم کی تعریف کیوں نہیں ذکر کی باقی سب چیزیں آپ نے ذکر کر دی مقدمے میں اور علم کی تعریف ذکر نہیں کی اور تعریف کے بغیر ہی آپ نے اس کی تقسیم شروع کر دی حالانکہ پہلے چیز کی تعریف کی جاتی ہے پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے تقسیم کیا جاتا ہے آپ نے براہ راست تقسیم شروع کر دی اور خود علم کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا تو تین جوابات دے دیئے ایک تو جواب یہ دیا کہ بھئی علم یہ چونکہ تقسیم علم کی ہو رہی ہے تو کسی نہ کسی درجے میں یہی سے علم خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ تصور حاصل ہو جاتا ہے تو مصنف نے بھی کیا کیا اسی پر اکتفا کر لیا یا دوسرا جواب یہ دیا کہ علم کی تعریف تو مشہور ہے تمام طلبہ کو علماء کو سب کو پتا ہوتی ہے تو لہذا اس وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا اور تیسرا جواب یہ دیا کہ علم جو ہے وہ بدیہی و تصور ہے یعنی بدیہی ہے اور جب بدیہی ہے تو لہذا اس بدیہی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں لیکن یہ جواب کمزور ہے اس لئے کیونکہ بدیہی میں بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کچھ خفا ہوتا ہے اور اس خفا کو دور کرنے کیلئے کچھ نہ کچھ بیان کی ضرورت پڑتی ہے تو لہذا اگر یہ بدیہی بھی ہے تو بھی اس کے اندر کچھ خفا تھا اس کے لئے کیا چاہیے تھا بیان چاہیے تھا مصنف کو کیا کرنا چاہیے تھا پھر بھی بیان کرنا چاہیے تھا تو یہ تیسرا جواب چونکہ کمزور ہے اسی لئے اس میں کہہ دیا علاما قیلا بنابر اس کے جو کہا گیا ہے بنابر اس کے جو قائل ہیں اس کے امام راضی رحمہ اللہ بھئی دیکھیں آپ بھی اسی طرح کرتے ہیں جب آپ کی کسی بات سے تسلی نہ ہو تو آپ اس کہنے والے کی طرف ہی نسبت کر دیتے ہیں مصنف آپ نے کسی سے پوچھا کہ زید آ گیا ہے کہ نہیں آیا اس نے کہا زید آ گیا ہے آپ کی تسلی ہو گئی احتماد ہے آپ کا اس پر تو جب اب اگر میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھئی زید آیا یا نہیں آیا آپ فوراں کہیں گے زید آ گیا ہے لیکن اگر جس نے آپ کو بتایا کہ زید آ گیا ہے آپ کا اس پر پورا احتماد نہیں آپ کی تسلی نہیں ہوئی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ زید آیا یا نہیں آیا تو آپ کہیں گے جی فلان کہہ رہا تھا کہ زید آ گیا ہے کہیں گے یا نہیں کہیں گے اپنی طرف نسبت نہیں کریں گے دوسرے کی طرف نسبت کر دیں گے کہ میری تو تسلی نہیں ہے البتہ انہوں نے یوں کہا ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہے کہ چونکہ اس سے شارح کی تسلی نہیں تھی کہ علم بدہیت تصور ہے تیسرا جواب دیا لیکن امام رازی نے یہ ذکر کیا ہے تو اس جواب کو ذکر بھی کر دیا اور چونکہ تسلی نہیں تھی تو نسبت انہی کی طرف کر دی کہ بنابر اس کے جو کہا گیا ہے کہ علم کیا ہے بدہیت تصور ہے اس لئے ماتن نے علم کی تعریف ذکر نہیں کی وجہ سمجھ میں آگئے تو جواب بھی ذکر کر دیا اور نسبت بھی دوسرے کی طرف کر دی کہ یہ میں نہیں کہتا البتہ بعضوں نے اس طرح کہا ہے یہ معنی ہے وَإِمَّا لِأَنَّ الْعِلْمَ بَدِهِيُّ تَصَوُرِ عَلَىٰ مَا قِيلَا اور یا اس وجہ سے کہ علم جو ہے وہ بدی ہی تصور ہے بنابر اس کے جو کہا گیا ہے یعنی بعض علماء نے کہا ہے تو تین جواب شارح نے ذکر کر دیے اور چوتھا جواب یہ چوتھا جواب یہ کہ مصنف نے علم کی تعریف ذکر نہیں کی اس لیے کیونکہ علم کی تعریف میں علماء کا بہت اختلاف ہے حتیٰ کہ اس علم کے مقولے میں ہی اختلاف ہے بعض علماء اسے مقولہ کیف سے کہتے ہیں بعض مقولہ اضافت سے اور بعض مقولہ انفعال سے مقولات عشرہ ہیں تو اس علم کی تاریخ میں اختلاف علماء کا حتیٰ کہ مقولے میں ہی اختلاف ہے بعض اسے کسے کہتے ہیں مقولہ کیف سے بعض مقولہ اضافت سے اور بعض مقولہ انفعال سے البتہ اس علم کے آثار بہت نمائع ہیں بہت ظاہر ہیں اور اس کی علم کی برکات بہت زیادہ واضح اور روشن ہیں علم کے فائدے بہت زیادہ ہیں علم کی برکات بہت زیادہ لیکن خود اس علم کے اندر خفا ہے حتیٰ کہ علماء اس کی مقولے میں ہی اختلاف کرتے ہیں کئی تعریفیں کرتے ہیں بھئی اور ان تعریفوں پر مختلف احترازات وارد ہوتے ہیں تو چونکہ علم کی تعریف کے اندر علم کی حقیقت میں خفا ہے پوری طرح اس کی حقیقت کا پتا نہیں علماء کے مختلف اقوال ہیں میں نے بتایا حتیٰ کہ مقولے کے اندر ہی اختلاف ہے کہ اس کا تعلق کس مقولے سے ہے مقولے کیف سے ہے یا اضافت سے ہے یا مقولے انفعہ جو اس میں بہت زیادہ خفا ہونے کی وجہ سے یہ یوں کہیں اس کی حقیقت پوری حقیقت کا علم نہیں ہے اس لئے مصنف نے علم کی تعریف کو ذکر نہیں کیا اور اس کی بہت سی نظیریں ہیں بہت سی مثالیں ہیں کہ بعض اوقات ایک چیز بہت زیادہ ظاہر ہوتی ہے اس کے بہت سے آثار ہوتے ہیں لیکن اس کے حقیقت کا کسی کو پتا نہیں ہوتا جیسے علم تھا نا اس کے فائدے بہت زیادہ اس کے براکات بہت زیادہ ہیں اور اس کے آثار خوب نمائع ہیں خوب ظاہر ہیں لیکن اس کی پوری حقیقت کا پتا نہیں یہ اسی طرح ہے جیسے عقل تو عقل کی بہت سی تعریفیں علماء نے کی ہیں اور بعض علماء محققین فرماتے ہیں کہ عقل کی حقیقت کا پتا ہی نہیں کسی کو یہ مبہم ہے وہ کہتے ہیں کہ عقل کے فوائد اور سمارات بہت واضح اور روشن ہیں آثار عقل واضح ہیں بھئی مگر خود عقل کا کچھ پتا نہیں اللہ کی یہ قدرت ہے اسے چھپا رکھا ہے اللہ نے تو عقل کی مختلف تعریفیں علماء کرتے ہیں اور جتنی زیادہ تعریفیں ہوں گی اس کا مطلب ہے حقیقت کا پتا نہیں حقیقت کا پتا نہیں اس کی اور بھی مثالیں ہیں مثلا جیسے روح بھئی روح بچہ بچہ روح کو جانتا ہے مگر اس کی حقیقت کا کچھ پتا نہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے روح کے بارے میں چار سو اقوال ذکر کیے ہیں علماء کے اور کسرت اقوال دلالت کرتی ہے کسی مسئلے میں کہ کسی کو علم نہیں اس کا یہ اس کی مثال جیسے اللہ تعالی کی ذات اللہ کی ذات کے آثار اور دلائل بہت زیادہ ہیں مگر اللہ کی ذات کی حقیقت کیا ہے کسی کو پتا نہیں ہے جیسے انسان کی حقیقت کیا ہے حیوانے ناطق اللہ کی ذات کی حقیقت کیا ہے کسی کو پتا نہیں ہے اور اللہ کی ذات کے آثار اور دلائل ہر چیز میں اللہ کی ذات کے آثار اور دلائل موجود ہیں کہ کوئی ذات ہے جس نے اس حسین و جمیل نظام کو بنایا اور جو اس حسین و جمیل نظام کو چلا رہی ہے جون جون سائنس ترقی کر رہی ہے انسان چیزوں کے اندر غور کرتا ہے حیران رہ جاتا ہے اتنے زبردست نظام بنے ہوئے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے یہ چونٹیوں یہ دیمک وغیرہ انہی چیزوں پر انسان غور کرتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے اللہ کی عجائبات اور اللہ کی قدرتوں پر اللہ اللہ تو اللہ کی ذات کے آثار اور دلائل بہت زیادہ ہیں لیکن حقیقت کا کسی کو پتا نہیں ہے اور جس چیز کے آثار جس قدر زیادہ ہوتے ہیں وہ اسی قدر مبہم ہوتی ہے مبہم ہوتی ہے تو چوتھا جواب کیا ہوا کہ مصنف نے علم کو کی تعریف ذکر نہیں کی کیونکہ علم کی تعریف میں علماء کا بہت زیادہ اختلاف ہے بھئی تو اس وردہ سے اس کو ذکر نہیں کیا یہاں پر دیکھ لیجئے بھئی ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھ لیں بھئی قولہو العلم ہوا صورت الحاصلت من الشیع عند العقلی علم جو ہے وہ صورت ہے جو حاصل ہو من الشیع کسی چیز کی عند العقلی عقل کے پاس وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَتَعَرَّزْ لِتَعَرِّفِهِ اور مصنف رحمہ اللہ علم کی تعریف کے پیچھے نہیں پڑے اِمَّا لِلْاَكْتِفَاعِ بِالتَّصَوُّرِ بِوَجْهِمَّا یا تو اتفا کرتے ہوئے علم کے تصور پر بِوَجْهِمَّا کسی نہ کسی درجے میں فی مقام تقسیمی تقسیم کے مقام میں جب اس کی قسمیں بیان کر دیں تو کسی نہ کسی درجے میں علم کا تصور بھی حاصل ہو گیا تو اسی پر اکتفا کر لیا وَإِمَّا لِأَنَّ تَعْرِیفَ الْعِلْمِ مَشْهُورٌ مُسْتَفِيزٌ یہ اس وجہ سے کہ علم کی تاریخ مشہور اور شائع ہے رائج ہے طلبہ میں وَإِمَّا لِأَنَّ الْعِلْمَ بَدِهِيُّ تَصَوُّرِ عَلَى مَا قِيلَ یہ اس وجہ سے کہ علم جو ہے بَدِهِيُّ تَصَوُّرِ ہے بنابر اس کے جو کہا گیا ہے آگے دیکھئے قَوْلُهُ اِنْكَانَ اِزْعَانًا لِلنِّسْبَتِ اَعْتِقَادًا لِلنِّسْبَتِ الْخَبَرِيَّةِ السُّبُوتِيَّةِ قَلْ اِزْعَانِ بِأَنَّ زَيْدًا قَائِمٌ اَوِ السَّلْبِيَّةِ قَلْ اَعْتِقَادِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَائِمٍ مطن میں جو تستیق کی تعریف آئی تھی شارح اس کی شرح کر رہے ہیں بھئی بھئی دیکھئے ادھر دیکھئے مثلا میں آپ کے سامنے ایک جملہ بولتا ہوں زید عالم ہے اس میں جو زید ہے اس کو کہتے ہیں منطق کی استعلام محکوم علی اور اسی کو موزع بھی کہتے ہیں اور جو عالم ہے اسے محکوم بھی کہتے ہیں اور اسی کو محمول بھی کہتے ہیں پھر ان دونوں کے درمیان جو نسبت ربط اور تعلق ہے اس کو نسبت حکمیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھئی دیکھو زید ایک الگ لفظ ہے عالم ایک الگ لفظ ہے دونوں کو آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا کہ زید عالم ہے زید عالم ہے تو دونوں میں ربط آیا یا نہیں آیا دونوں میں ربط آیا جوڑ آیا یعنی آپ نے زید پر عالم ہونے کا حکم لگایا تو زید کیا ہوا محکوم علی اور عالم کیا ہوا محکوم بھی ہی ہوا اور جو درمیان میں نسبت ہے جو تعلق ہے جو ربط ہے اس کو کہتے ہیں نسبت حکمیاں جیسے دیکھو بھئی ایک مرد اور ایک عورت ہے ان کا نکاح ہوا تو اب ان کو کیا کہیں گے مرد کو کہیں گے خاوند اور عورت کو کہیں گے بیوی اور ان دونوں کے درمیان جو ربط ہے جوڑ ہے تعلق ہے وہ کونسا ہے نکاح وہ نکاح تو یہ نکاح نہ ہو تو اس مرد کو خاوند نہیں کہیں گے اس عورت کو بیوی نہیں کہیں گے تو دونوں میں جوڑ اور ربط وہ کیا ہے نکاح اسی طرح زید عالم یہ دو لفظ ہیں ان دو میں سے ایک کو آپ نے دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا تو پہلے کو کیا کہیں گے زیدن یہ ہے محکومن علی اور اس کا نام موزع بھی اور دوسرے کو کیا کہیں گے محکومن بھی بھی اور محمول بھی اور دونوں کے درمیان جو ربط ہے جو جوڑ ہے اس کو کیا کہیں گے نسبت حکمیہ نسبت حکمیہ اسی نسبت حکمیہ کو نسبت خبریہ بھی کہتے ہیں نسبت خبریہ تامہ یعنی جس سے بات پوری ہو جاتی ہے بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے اور یاد رکھئے اسی نسبت حکمیہ کا نسبت حکمیہ کا دوسرا نام کیا نسبت خبریہ تامہ اسی نسبت حکمیہ کا دوسرا نام نسبت خبریہ ہے یوں کہ نسبت خبریہ تامہ ہے اسی نسبت خبریہ تامہ کا اضعان ہو اسی کا اعتقاد ہو تو اس کو تصدیق کہتے ہیں کس کا نسبت خبریہ تاما یہیوں کہو نسبت حکمین اسی کا اضعان ہو یعنی اعتقاد ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں تصدیق کہتے ہیں اضعان کا کیا معنی مان لینا تسلیم کر لینا کہ شک اور انکار باقی نہ رہے اعتقاد کا بھی یہی معنی ہے اعتقاد کر لیا یعنی مان لیا قبول کر لیا تسلیم کر لیا بات سمجھ میں آ رہی ہے آسانسی باتیں جو پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں تو محکوم ان علی اور محکوم ان بہی کے درمیان جو نسبت ربط اور جوڑ ہے اس کو کیا کہتے ہیں نسبت خبریہ تاما اور اس کا کیا نام ہے نسبت حکمیاں بھئی حکمیاں بھی کہتے ہیں اور ان اسی نسبت حکمیاں کا اعتقاد ہو اور اضعان ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں تسبیق کہتے ہیں اضعان اور اعتقاد کا کیا معنی مان لینا تسلیم کر لینا قبول کر لینا مان لینا اگر یاد رکھئے کہ نسبت خبریہ ثبوتی بھی ہو سکتی ہے اور سل بھی بھی ہو سکتی ہے میں نے کہا زیدن عالمون میں نے زید کیلئے عالم ہونے کو ثابت کیا یا اس کی نفی کی ثابت تو یہ نسبت خبریہ ثبوتی ہوئی کونسی ہوئی نسبت خبریہ تاما تاما کہیں یا نہ کہیں بارا نسبت خبریہ ثبوتی ہوئی اور اگر میں کہوں زیدن لیسا بی عالمین زید عالم نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے نسبتِ خبریہ سلبی سلب کا معنی ہے نفی تو دیکھو میں زید سے عالم ہونے کی نفی کر رہا ہوں زیدن لیسا بھی عالمین زید عالم نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے نسبتِ خبریہ سلبی تو معلوم ہوا نسبتِ حکمیہ یا نسبتِ خبریہ وہ ثبوتی بھی ہو سکتی ہے اور سلبی بھی ہو سکتی ہے بات یہاں تک اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب دیکھئے یاد رکھئے ایک مذہب ہے فلسفہ کا یاد رکھئے فلسفی کو کہتے ہیں حکیم کیا کہتے ہیں حکیم حکیم کا معنی ہے فلسفی جو علم فلسفہ کا ماہر ہے تو حکمہ فرماتے ہیں کہ تصدیق بسیط ہے اور امام راضی رحماللہ فرماتے ہیں کہ تصدیق مرکب ہے بسیط اور مرکب مرکب ایک دوسرے کی زد ہیں مرکب وہ جس کے اجزاء ہوں جو کئی چیزوں سے مل کر بنے اور بسیط اسے بسیط با سین یا اور تو توازو بسیط بسیط وہ چیز جس کے اجزاء نہ ہوں جو کئی چیزوں سے مل کر نہ بنی ہو اس کو کیا کہتے ہیں بسیط جس کے اجزاء نہ ہوں اور جس کے اجزاء ہوں اسے کیا کہتے ہیں مرکب تو فلسفہ کہتے ہیں جو تصدیق ہے وہ بسیط ہے وہ اس ازعان کا نام ہے کس کا نام ہے ازعان کا بھئی دیکھو نا ادھر دیکھئے یہ ہے محکومن علی اور یہ کیا ہے محکومن بھی اور ان دونوں کی درمیان جو ربط اور جوڑ ہے وہ کیا ہے نسبت حکمیہ یا نسبت خبریہ اس نسبت حکمیہ اور خبریہ کا ازعان ہو اس کا اعتقاد ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں تسبیق کہتے ہیں تو حکمہ اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ تسبیق اس ازعان کا نام ہے صرف ایک چیز کا نام ہے کس کا ازعان جب ایک چیز ہے تو اس کے اجزاء ہیں کہ اجزاء نہیں اجزاء نہیں ہے تو تسبیق کیا ہوئی بسیط ہوئی کیونکہ اس کے اجزاء نہیں تو گویا یہاں گویا کل چار چیزیں ہو گئے ادھر دیکھئے بھئی ایک ہے آپ کو تسبیق کے لئے چار چیزیں چاہیئے کیا آپ کو محکومن علیہ کا تصور کرنا پڑے گا یعنی زید ہے مثلا آپ کو محکومن بھی کا تصور کرنا پڑے گا یعنی مثلا عالم ہے قائم ہے جو بھی ہو اور تیسرا آپ کو ان دونوں ان دونوں کے درمیان نسبت کا تصور کرنا پڑے گا یعنی نسبت حکمیہ کا تصور کرنا پڑے گا اور پھر اس نسبت حکمیہ کا ازعان کر لیں گے تو پھر اس کو کیا کہیں گے تصدیق تو حکامہ کے نزدیک تصدیق صرف اس ازعان کا نام ہے اس اعتقاد کا نام ہے اور وہ جو تین تصورات تھے کون سے تین تصورات تصور محکوم علی تصور محکوم بھی اور تصور نسبت خبریہ یعنی نسبت حکمیہ پھر سن لیں کون سے تین تصور ایک محکوم علی کا تصور ایک محکوم بھی کا تصور اور ایک ان دونوں کے درمیان جو ربط اور جوڑ ہے یعنی نسبت حکمیہ کا تصور یہ تین تصورات ہوں پھر کیا آئے گا ازعان تو یہ جو تین تصورات ہیں یہ شرط ہیں کس کے لئے تصدیق کے لئے یہ ہوں گے تو تصدیق حاصل ہوگی پھر ہی ازعان آئے گا یہ تین چیزیں ہوں گی کیا محکوم علی بھی ہونا چاہیے محکوم بھی بھی ہونا چاہیے اور نسبت حکمیہ بھی ہونی چاہیے اس کے بعد ہی پھر اس کا ازعان ہوگا تو ان تین چیزوں کا ہونا یعنی ان تین تصورات کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد ہی کیا پائے جائے گی تصدیق ازعان پائے جائے گا اور تصدیق پائے جائے گی تو تصدیق اس ازعان کا نام ہے اور یہ بسیط ہے اس کے اجزاء نہیں اور یہ جو تین تصورات ہیں یہ تصدیق کی حقیقت سے خارج ہیں تصدیق کے لئے ضروری ہیں لیکن تصدیق کے اندر داخل نہیں جیسے وضو اور نماز وضو نماز کے لئے شرط ہے لیکن نماز کے اندر داخل نہیں وضو ہے تو نماز ہے وضو نہیں تو نماز بھی نہیں اسی طرح یہ تین چیزیں ہیں جو تصورات سلاسہ ہیں کون سے تصورات سلاسہ؟ محکوم علیہ کا تصور محکوم انبہی کا تصور اور نسبت خبریہ کا تصور یہ تین تصورات شرط ہیں اور ازعان مشروط ہے جیسے وضو شرط ہے اور نماز کیا ہے؟ مشروط ہے شرط ہے تو مشروط ہے شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں تو یہاں پر بھی یہ تین تصورات شرط ہیں کس کے لئے؟ اس ازعان کے لئے یہ شرط پوری ہوگی تینوں چیزیں ہوں گی یعنی محکوم انبہی کا بھی تصور محکوم بھی ہی کا بھی تصور اور نسبت خبریہ کا بھی تصور یہ تینوں تصورات ہوں اس کے بعد پھر کیا آئے گا؟ ازعان آئے گا ان تین میں سے ایک چیز بھی کم ہو گئی تو ازعان نہیں آسکتا بھئی کیونکہ محکوم انبہی نہیں ہے تو پھر حکم کس پہ لگایا بھئی؟ اور محکوم انبہی نہیں ہے تو کس چیز کا حکم لگایا؟ ربط کہاں سے آیا؟ کن دو چیزوں کے درمیان ہے ربط؟ تو ربط کے لئے دو چیزیں تو ضرور چاہیئے جن کے درمیان آپ کیا کر رہے ہیں؟ ربط دے رہے ہیں تو یہ تینوں چیزیں حکمہ کے نزدیک تصدیق کی حقیقت سے خارج ہیں تصدیق صرف کس کا نام ہے؟ ازعان کا نام ہے ہاں اس ازعان کے لئے تین چیزیں شرط ہیں کونسی تین چیزیں؟ محکوم انعلی کا تصور محکوم انبہی کا تصور اور نسبت حکمیہ کا تصور تو یہ تین چیزیں تین تصورات شرط ہیں اور شرط شہ سے خارج ہوتی ہے جیسے وضو کیا ہے؟ نماز سے خارج ہے نماز سے الگ ہے نماز کے اندر داخل نہیں تو یہ تین تصورات یہ تصدیق کیلئے شرط تو ہیں لیکن تصدیق کی حقیقت میں داخل نہیں تصدیق کیا ہے؟ نفس ازعان ہے اور ازعان ایک چیز ہے اس میں اور اجزاء نہیں تو معلوم ہوا تصدیق بسیط ہے اس کے اجزاء نہیں بات سمجھ میں آگئی جبکہ امام راضی رحمہ اللہ اور ان کے متبعین فرماتے ہیں کہ تصدیق جو ہے وہ مرکب ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ تصورات سلاسہ اور ازعان یہ چاروں چیزیں ملیں گی تو تصدیق بنے گی تو یہ چاروں تصدیق کے اندر داخل ہیں فرق سمجھ میں آرہا ہے یہ چاروں چیزیں تصدیق کے اندر داخل ہیں حکمہ نے تو کیا کہا تھا؟ یہ تصدیق کے لئے شرط ہیں تصدیق کے اندر داخل نہیں صرف ازعان کا نام تصدیق ہے جبکہ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ازعان اور وہ تصورات سلاسہ ان چاروں چیزیں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تصدیق ہے تو وہ مرکب مانتے ہیں تصدیق کو تو یعنی بسیت نہیں کہتے بسیت ہو تو اس کے تو اجزاء نہیں ہوتے اور یہاں تو تصدیق کتنی چیزوں سے مل کر بن رہی ہے چار چیزوں سے تو تصدیق کیا ہوئی؟ مرکب ہوئی یہ اسی طرح ہے جیسے دیکھئے آپ چائے بناتے ہیں چائے کے اندر کیا کیا ملاتے ہیں؟ دودھ، پانی، چھینی، پتی یہ چار چیزیں ملائیں گے تو چائے بنے گی بھئی ان میں سے ایک ایک جز کو لیں پانی ہو تو اس کو بھی کوئی چائے نہیں کہتا صرف دودھ ہو اس کو بھی کوئی چائے نہیں کہتا صرف پتی ہو اس کو بھی کوئی چائے نہیں کہتا تو چاروں چیزیں مرکب ہوئی تو پھر کیا بن گئی؟ چائے فرق سمجھ میں آیا دونوں کے اندر تو امام راضی رحمہ اللہ کے نزدیک تصدیق مرکب ہے کتنی چیزوں سے؟ چار چیزوں سے کون کون سی؟ نمبر ایک تصور محکومن علیہ دوسرا تصور محکومن بھی یعنی دیکھو آپ کو محکومن علیہ کبھی تصور کرنا پڑے گا آپ کو محکومن بھی کبھی تصور کرنا پڑے گا پھر ان دونوں کے درمیان آپ ربط بھی دیں گے تو نسبتِ حکمیہ کبھی آپ کو تصور کرنا پڑے گا اور پھر اس کا ازعان بھی کرنا پڑے گا تو چار چیزیں ہوں گی تو امام راضی رحمہ اللہ کے نزدیک تصدیق مرکب ہے ان چار چیزوں سے کون کون سی؟ نمبر ایک تصور محکومن علیہ نمبر دو تصور محکومن بھی تیسرا تصور نسبتِ حکمیہ تصور نسبتِ حکمیہ اسی نسبتِ حکمیہ کا دوسرا نام کیا؟ نسبتِ خبریہ اور پھر اس نسبتِ حکمیہ کا کیا کرنا پڑے گا؟ ازعان اور اعتقاد کرنا پڑے گا تو یہ چاروں سے جو مرکب ہوئی چیز اب یہ کیا کہلاتی ہے؟ تصدیق کہلاتی ہے بھئی تصدیق اور تصدیق کا دوسرا نام کیا؟ ازعان اور اسی طرح تصدیق کا ایک نام کیا ہے؟ حکم بھی ہے بھئی حکم بھی ہے یاد رکھی ایک اور بات بھئی یہ جو حکم ہے نا حکم علم منطق میں حکم چار چیزوں پر بولا جاتا ہے کبھی تصدیق کو ہی کہہ دیتے ہیں ابھی جیسے میں نے ذکر کیا تصدیق کا ایک نام کیا ہے؟ ازعان اور ایک کیا نام ہے؟ حکم تو حکم بول کر تصدیق مراد لیتے ہیں تو حکم کبھی تصدیق پر بولا جاتا ہے؟ کبھی نسبتِ حکمیاں پر حکم کا لفظ بولتے ہیں کس پر؟ نسبتِ حکمیاں کون سے نسبتِ حکمیاں؟ جو محکمال ہے اور محکم بھی کیا درمیان ہے اس کو بھی کبھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ حکم کبھی محکومن بھی کو بھی حکم کہہ دیتے ہیں محکومن بھی وہی حکم لگایا جا رہا ہے نا زید پر عالم کا حکم تو یہ عالم حکم ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو محکومن بھی کو بھی کبھی حکم کہہ دیتے ہیں اور کبھی قضیہ کو بھی حکم کہہ دیتے ہیں قضیہ جانتے ہیں یا نہیں؟ جملہ خبریہ کو قضیہ کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے جس میں بات پوری ہو اور جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا زید عالم ہے دیکھا یہ قضیہ ہے کوئی کہے زید عالم ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ہر وہ کلام ہر وہ جملہ خبریہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اسے کیا کہتے ہیں؟ قضیہ کہتے ہیں تو حکم چار چیزوں پر بولا جاتا ہے علم منطق کے اندر نمبر ایک تصدیق نمبر دو نسبت حکمیہ نمبر تین محکم بیہی اور نمبر چار قضیہ قضیہ کو بھی حکم کہہ دیتے ہیں پھر دوہراؤ بھئی حکم منطق میں کتنی چیزوں پر بولا جاتا ہے؟ چار چیزوں پر نمبر ایک تصدیق اور کبھی نسبت حکمیہ پر اور کبھی محکم بیہی پر اور کبھی قضیہ پر بھی یہ لحظ بولا جاتا ہے بھئی اب دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں قولہو انکان ازعانا للنسبتی مصنف کا قول انکان ازعانا للنسبتی اے اعتقادا للنسبتی دیکھا ازعان کا معنی کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اعتقاد کے ساتھ ازعان اور اعتقاد ایک چیز ہے اور کیا معنی ہے اس کا؟ مان لینا قبول کر لینا کہ شک اور انکار باقی نہ رہے تو کہتے ہیں اعتقادا للنسبت الخبریت سبوتیتی یعنی اعتقاد کر لینا نسبت خبریت سبوتیتی نسبت خبریت کیا ہے؟ وہی نسبت حکمیت اور وہ کتنی قسم پر ہو سکتی ہے؟ سبوتی بھی اور سل بھی بھی وہی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں یعنی اعتقاد کر لینا لنسبت الخبریت سبوتیتی نسبت خبریت سبوتیتی کل ازعانی جیسے یہ مان لینا بِأَنَّ زیدًا قائم ان کے زید گھڑا ہے اب اس سل بیتی یا اعتقاد کر لینا کس کا نسبت خبریتی سل بیتی کل اعتقادی جیسے یہ اعتقاد کر لینا یہ مان لینا بِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَائِمِن کے زید قائم نہیں ہے تو اس میں دیکھو قیام کی زید سے نفی ہو رہی ہے تو یہ کیا ہوئی نسبت خبریتی سل بیتی اور پہلی میں زید کیلئے قیام کا ثبوت تھا تو وہ کیا تھی نسبت خبریتی سبوتیتی تو اس نسبت خبریتی ادھر دیکھئے بھئی نسبت خبریتی سبوتیتی نسبت خبریتی دو قسم کی ہوئی نا نسبت خبریتی یا سبوتیتی ہوگی یا سل بیتی تو اس نسبت خبریہ سبوتیہ یا سلبیہ کا اعتقاد کر لینا یہ کیا ہے تصدیق ہے اس کا کیا کر لینا اعتقاد کر لینا زید قائم درمیان میں کیا ہے نسبت حکمی اور وہی کیا ہے نسبت اسی کا دوسرا نام کیا ہے نسبت خبریہ توجہ ہے زید عالم زید اور عالم ان دونوں میں کیا ہے نسبت حکمیہ اسی نسبت حکمیہ کا دوسرا نام کیا نسبت خبریہ اس نسبت خبریہ کا اعتقاد کر لینا اس کو اضعان کر لینا اس کو مان لینا اس کو کیا کہتے ہیں تصدیق یہی تو بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اعتقادا لنسبت الخبریہ سبوتیتی یعنی اعتقاد کر لینا مان لینا نسبت خبریہ سبوتیہ کو کل اضعانی جیسے کہ یہ یقین یہ مان لینا بھی انہ زیدن قائم ان کے زید کھڑا ہے یہ کونسی ہے نسبت خبریہ ثبوتیہ کا اظہان ہے اور اس سلبیتی یا نسبت خبریہ سلبیہ کا اعتقاد کر لینا کل اعتقادی جیسی ہے اعتقاد کرنا بھی انہو لیسا بقائمین کہ وہ کھڑا نہیں ہے تو یہ کیا ہے تصدیق ہے تصدیق ہے بات سمجھ میں آگئی اب کہتے ہیں فقد اختارا مدھہب الحکمائی حیس جعل تو یہاں دو مذہب میں نے ذکر کیے تصدیق کے بارے میں ایک حکمہ کا مذہب فلاسفہ کا مذہب اور ایک امام راضی رحمہ اللہ کا مذہب فلاسفہ کیا کہتے ہیں کہ تصدیق بسید ہے اس کے اجزاء نہیں ہیں اور مصنف نے بھی اسی مذہب کو اختیار کیا اسی کو پسند کیا کیسے اوپر مطن میں کیا کہا انکان ازعانا لنسبتی علم جو ہے اگر وہ ازعان ہو نسبت کا تو وہ تصدیق ہے دیکھا ازعان کو کیا کہا تصدیق بات سمجھ میں آرہی ہے العلم انکان ازعانا لننسبت علم جو ہے اگر اس میں ازعان ہو کس کا نسبت کا فتصدیق تو وہ تصدیق ہے تو ازعان ہی کو تصدیق کہہ رہے ہیں معلوم ہوا کس کا مذہب ان کے نزدیک پسندیدہ حکمہ حکمہ کیونکہ ازعان کو حکمہ تصدیق کہتے ہیں امام راضی تو صرف ازعان کو تصدیق نہیں کہتے وہ تو چار چیزوں کے مجموعے اور مرکب کو کیا کہتے ہیں تصدیق تصدیق کہتے ہیں اور یہ مطن میں ازعان کو کیا کہہ رہے ہیں تصدیق معلوم ہوا ان کی نزدیک کس کا مذہب پسندیدہ حکمہ حکمہ کے نزدیک تصدیق کس کا نام ازعان اور تصدیق کیا ہے بسید ہے اس کے اجزاء نہیں ہیں اور اس کے لئے کتنی چیزوں کی شرط ہے تین چیزوں کی شرط کیوں کون کون سی محکوم آلے تصور محکوم آلے دور تصور محکوم بھی اور تصور نسبت حکمیہ یہ تین چیزیں شرط ہیں البتہ یہ تصدیق کے اندر داخل نہیں تصدیق صرف کس کا نام ہے ازعان کا ارے امام راضی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں یہ تین چیزیں شرط نہیں بلکہ تصدیق کے اندر داخل ہیں اور تصدیق کتنی چیزوں کا نام چار چیزوں کے مرقب سے مرقب ہے چار چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اور وہ کیا تصور محکوم آلے اور تصور محکوم بھی اور تصور نسبت حکمیہ اور اس نسبت حکمیہ کا ازعان کر لیں تو یہ چار چیزوں سے مرقب ہو کر تصدیق بنتی ہے تو مطن میں کیا کہا انکان ازعان لنسبتی کے تو وہ تصدیق ہے معلوم ہوا ازعان کو تصدیق کہہ رہے ہیں تو یہ کس کا مذہب ہوا حکامہ حکامہ کے مذہب کو بیان کر رہے ہیں معلوم ہوا مصنف کے نظرک حکمہ کا مذہب پسندیدہ ہے اس لئے وہی تعریف کر رہے ہیں تصدیق کی جو کس نے کی ہے حکمہ نے کی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ تعریف کر رہے ہیں جو کس نے کی ہے حکمہ نے حکمہ کیا کہتے ہیں تصدیق کس چیز کا نام ہے ازعان کا نام ہے وہی بیان کی تو کہتے ہیں فَقَدْ اِخْتَارَ مَذْحَبَ الْحُكَمَائِ بس اختیار کیا مصنف نے حکمہ کے مذہب کو حکمہ جمع ہے حکیم کی اور حکیم کی سے کہتے ہیں فلسفی کو جو علم فلسفہ کا ماہر ہو تو اختیار کیا حکمہ کے مذہب کو حیسو جعلت تصدیق اس حیثیت سے کہ قرار دیا جعلت قرار دینا بنا دینا ہے اس حیثیت سے کہ انہوں نے قرار دیا التصدیق تصدیق کو کیا قرار دیا نفس الازعان والحکمی کہ نفس ازعان و حکم یہ تصدیق ہے پھر سنو ترجمہ حیسو جعلت تصدیق نفس الازعان والحکمی اس حیثیت سے کہ مصنف نے نفس ازعان اور نفس حکم کو تصدیق قرار دیا ترجمہ آخر سے ہو رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے اس حیثیت سے کہ مصنف نے نفس ازعان اور نفس حکم کو تصدیق قرار دیا تو معلوم ہے کس کے مذہب کو اختیار کیا حکمہ کے مذہب کو دون المجموع المرکب من ہوا من تصور طرفین نہ کہ وہ جو مجموعہ ہے مرکب ہے من ہوا کس سے حاز امیر کس کو راجے حاز امیر کے نیچے نمبر لگاو ہے آٹھ پیچھے کس نمبر کس کے نیچے آٹھ ہے ہے آپ کی کتابوں میں نہیں ہے اچھا اچھا ضمیر کے نیچے امور نمبر وغیرہ دے دیتے ہیں کہ پتہ لگے کس کو لوٹ رہی ہے تو یہ من ہوا کی حاز امیر راجے ہے حکم اور ازعان کی طرف حکم اور چاہے حکم کو لوٹا لیں چاہے ازعان کو ایک ہی بات ہے دون المجموع المرکب من ہوا نہ کہ وہ جو مجموعہ ہے مرکب ہے من ہوا کس سے ازعان بھئی دیکھو نا امام راضر ہوں اللہ کے نزدیک تصدیق مرکب ہے کتنی چیزوں سے چار چیزوں سے ازعان بھی ہونا چاہیے اور تصور محکوم منالی بھی تصور محکوم بھی بھی اور تصور نسبت حکمیاں بھی تو چاروں سے مرکب ہونا چاہیے یہی بیان کر رہے ہیں کہ مصنف نے نفس ازعان اور نفس حکم کو تصدیق قرار دیا ہے دون المجموع المرکب من ہوا من تصور طرفین نہ کہ وہ جو مجموع مرکب ہو من ہوا اس حکم یا ازعان سے و من تصور طرفین اور طرفین کے تصور قضیہ کی دو طرف ہے نا کون سے ایک محکوم علی ایک محکوم بھی تو طرفین سے یہ دو مراد ہیں محکوم علی اور محکوم بھی من تصور طرفین دونوں طرفین کا تصور یعنی کون کون محکوم علی کا تصور وہ جو مجموعہ مرکب ہو کتنی چیزیں ذکر کرنی چاہیے امام رازی کے نزدیک کتنی چیزیں ہیں چار چار ہیں لیکن شارخ تین ذکر کریں کتنی ذکر کریں تین ذکر کریں کہتے ہیں دیکھئے المجموع المرکب امین ہو وہ جو مجموعہ مرکب ہو کس سے ازعان سے چار چیزیں ہیں نا وہ ترتیب آگے پیچھے ہو جائیں اس کو خیر ہے ایک کیا ہے ازعان اور ومن تصور طرفین اور یہ کون کون تصور محکوم علی اور تصور محکوم بھی ان کے مجموعے سے نہیں ان کا مجموعہ نہیں ان کا مجموعہ نہیں بھئے دیکھئے نا عبارت یہ بذکر کر رہے ہیں ترجمہ یہ شارح کہہ رہے ہیں کہ مصنف نے حکمہ کے مذہب کو اختیار کیا کس طرح کہتے ہیں انہوں نے نفس ازعان اور نفس حکم کو ہی کیا قرار دے دیا دسدیق قرار دے دیا نہ کہ اس مجموعہ مرکب کو اس کو تصدیق قرار نہیں دیا بھئے مرکب کس چیز سے من ہو اس بذعان سے اور تصور طرف سے ان سے جو مجموعہ مرکب ہے اس کو تصدیق قرار نہیں دیا اب بارت سمجھ میں آگئی پھر دیکھ لو فقد اختار مذہب الحکم پس تحقیق مصنف نے اختیار کیا پسند کیا حکم کے مذہب کو حیث جعل تصدیق نفس ازعان والحکم اس حیثیت سے قرار دے دیا تصدیق کو نفس ازعان اور حکم دون مجموع مرکب کو مرکب ہے من ہو اس حکم سے ومن تصور طرفین اور طرفین کے تصور سے جیسے کہ گمان کیا امام راضی نے زعم کا لفظ لائے زعم گمان باطل کو کہتے ہیں غلط خیال کو کہتے ہیں جیسے امام راضی کا غلط خیال تھا یہ نہیں بتلا دیا کہ ان کی یہ رائے صحیح نہیں بلکہ حکمہ کی بات ٹھیک ہے تو کہہ دیا جیسے کہ گمان کی امام راضی نہیں ان کا مذہب ٹھیک نہیں ہے بات کس کی ٹھیک ہے حکمہ اور فلاسفہ کی بات ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام راضی رحم اللہ کے نزدیک تو تصدیق چار چیزوں سے مرقب ہے اور شارعہ نے کیا کہا کتنی ذکر کی تین ذکر کی تصور نسبت حکمیہ کو ذکر نہیں اشکال سمجھ میں آرہا انہوں نے کہا مجموعہ مرقب امین ہو جو مجموعہ مرقب ہو کس سے حکم سے اور تصور طرف این سے تو یہ تو تین چیزیں ہو گئیں اور نسبت حکمیہ کے تصور کو تو انہوں نے چھوڑ دیا حالانکہ وہ بھی ذکر کرنا چاہیے تھا تو بعضوں نے یہ جواب دیا کہ شارح نے تصور نسبت حکمیہ کو ذکر نہیں کیا طلب آ کے لئے ہی چھوڑ دیا کہ طلب خود ہی سمجھ جائیں گے کیونکہ جب تصور محکوم منالے اور تفاقم منبیہ آ گیا تو درمیان میں نسبت حکمیہ خود بخود آ گئی کیونکہ محکوم منالے اور محکوم انبیہ ان کو میہ بیوی بھی نہیں کہیں گے میہ بیوی کہیں گے تب جب ان میں کیا ہو نکاح تو یہاں پر بھی تصور طرفین جب آ گیا تو تصور نسبت حکمیہ بھی خود بخود آ گیا کیونکہ طرفین ہوں گے ہی تب جب ان کے درمیان کونسی نسبت ہو نسبت حکمیہ ہو بھئی سورہ سمجھ میں آ گئی تو اس لئے شارح نے اس کو ذکر نہیں کیا یا یوں کہیں کہ وہ خود بخود اس سے سمجھ میں آ رہا ہے خود بخود اس سے سمجھ میں آ رہا ہے تو اس لئے اس کو صاف لفظوں میں علیدہ ذکر نہیں کیا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی حاصل کلام پھر سن لو آج شارح نے علم کی تعریف کی کسی شئے کی سورج عقل کے پاس حاصل ہو وہ اس شئے کا علم ہے اور پھر اسے اعتراض کا جواب دیا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ مصنف نے علم کی تعریف کیوں نہیں کی تو شارح نے تین جواب دیئے ایک جواب یہ کہ مصنف نے اکتفاع کر لیا کہ یہاں پر مقام تقسیم ہے علم کی تقسیم ہو رہی ہے جب اس کی دو قسموں کا پتہ چل جائے گا تو خود بخود علم کا بھی کسی درجہ میں پتہ چل جائے گا یہ اس وجہ سے علم کی تعریف ذکر نہیں کی کیونکہ علم کی تعریف مشہور ہے شائع ہے سب طلبہ علم کو علم ہوتا ہے اس لئے اس کو ذکر نہیں کیا اور تیسر جواب یہ دیا کیونکہ علم بدیہی تصور ہے لیکن چونکہ اس شارح کی تسلی نہیں تھی اس لئے اس کی نسبت کس کی طرف کر دی قائل کی طرف کر دی کہ جیسا کہ کہ علم کی ہے بدیہی تصور ہے وجہ یہ کہ بے شک علم بدیہی تصور ہو تو بھی بدیہی دو قسم پر بعض اوقات بدیہی پورا ظاہر ہوتا ہے اور بعض اوقات اس میں کچھ خفا ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی کچھ نہ کچھ بیان چاہیے ہوتا ہے تو بھی لہذا ماتین کو کیا کرنا چاہیے تھا علم کی تعریف کرنی چاہیے تھی اور چوتھا جواب میں نے ذکر کیا کہ ماتین نے علم کی تعریف اس لئے نہیں کی کیونکہ علم کی بہت سی تعریف کی گئی ہیں اور زیادہ تعریف میں ہونا اس بات کے علامت ہے کہ اس کی حقیقت کا کسی کو پتا نہیں تو علم کی تعریف میں بہت زیادہ اختلاف تھا اس وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا اگرچہ علم کے آثار علم کے برکات اور علم کے فوائد خوب ظاہر ہیں بھئی پھر اس کے بعد شارح نے آپ کو بتلایا کہ ایک ہے حکمہ کا مذہب اور ایک ہے امام راضی کا مذہب حکمہ کے نزدیک تصدیق وہ بسیط ہے اس کے اجزانی وہ صرف ازعان کا نام ہے جبکہ تصورات سلاسہ یعنی محکم انعلیہ کا تصور محکم بہی کا تصور اور نسبت حکمیہ کا تصور یہ اس ازعان کے لیے شرط ہیں اور شرط شے کیا ہوتی ہے شے سے خارج ہوتی ہے تو ان کے نزدیک تصدیق بسیط ہے جبکہ امام راضی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تصدیق ان تصورات سلاسہ اور ازعان ان چاروں چیزوں سے مرکب ہے بھئی اور مصنف نے کس کے مذہب کو اختیار کیا حکمہ کے مذہب کو کہ انہوں نے نفس ازعان کو تصدیق قرار دیا اور پھر اس شارح پر اعتراض ہوتا تھا کہ انہوں نے امام راضی کے مذہب کی پوری تفصیل ذکر نہیں کی تو جواب گزر گیا کہ شارح نے طلبہ کے حوالے کر دیا اس کو کہ طلبہ خود سمجھ جائیں گے کیونکہ جب طرفین کا تصور آ گیا تو خود بخود اسی میں نسبت حکمیہ کا بھی تصور راضی رحم اللہ کے نزدیک تصورات سلاسہ اور ازعان چاروں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ تصدیق ہے اور یہ بھی آپ نے پڑا کہ تصدیق کا ایک نام ازعان بھی ہے اسی طرح اس کو اعتقاد بھی کہتے ہیں اسی طرح اس کو حکم بھی کہتے ہیں اور نیز حکم جو ہے وہ علم منطق کے اندر چار چیزوں کیلئے بولا جاتا ہے کبھی حکم کا لفظ کس کیلئے بولتے ہیں تصدیق کیلئے کبھی حکم کا لفظ نسبت حکمیہ کیلئے بولتے ہیں اور کبھی محکوم نبیہ کیلئے بول دیتے ہیں اور کبھی قضیہ کیلئے بول لیتے ہیں بھئی چلیے بس بھئی اللہ عالم بحقیقت الکلام